اسلام علیکم ویلکم تو ہیشٹرک لائیو نورمل کوفی بھی ڈال سکتے ہیں جو انسٹنٹ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں نا نیسلی کی پاکستان میں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوکو پاڈر ہے اور یہ ڈسٹ کے لیے جائے گا ووٹر ہے اور شگر جتنی بھی آپ اس میں ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور لیڈی فنگر بسکٹس ہیں سب سے پہلے آپ نے چولے پہ پانی کو بوائل ہونے کے لیے سوس پین میں رکھ دینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ڈبل بوائلر کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے تینوں انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سفیدی الگ کر لینا ہے اور زردی الگ کر لینا ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ساری چیزیں روم ٹیمٹریچر پہ ہوں صحیح ہے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا کچھ بھی اب آپ نے یہ دیکھیں میں نے انڈے کی جو زردی میں نے الگ کی تھی اس کو پہلے ہلکا سا میں نے بیٹ کیا اس میں اب میں شگر ڈالوں گی تین سے چار چمچ اب میں اس کو ڈبل بوائلر پہ سوز پینٹ جو آپ نے آلیڈی رکھا ہوگا گرم پانی کے لیے اس کے اوپر رکھ کے اس کو میں نے بیٹ کرنا ہے جب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کی کریمی فارم نہ بن جائے ٹھیک ہے اور آنس کو آپ نے فل رکھنا ہے جیسے اس کی کریمی فارم بن جائے گی آپ نے فوراں سے اس کو نورمل باول میں کر دینا ہے جو کہ گرم نہ ہو ٹھیک ہے اب اس باول میں جس میں آلیڈی زردی ہم نے بیٹ کی تھی سفیدیاں ڈال کے اب آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون شگر ایڈ کی پھر میں نے اس کو بیٹ کیا اچھے سے لیکٹک بیٹر سے اور پھر پھر اس میں وینیلا ایسنس جائے گا اور پھر اس کو میں ڈبل بوائلر پہ بیٹ کرنا ہے جب تک اس کی کریمی فارم میں آ جائے گی اب میں یہ کروں گی مسکر پھونے چیز کو جو زردی کو جو میں نے مکچر بنایا تھا اس کے اندر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس 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 اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یہ دیکھیں اچھے سے اس کا یہ مکچر ریڈی ہو گیا ہے اب اس مکچر کو جو سفیدی کا مکچر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھے سے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس مکچر کو آپ نے جب اچھے سے مکس کر لیں تو دو گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ساری چیزوں کو اسمبل کرنا ہے اب میں نے کوفی کو گرم پانی میں مکس کر لیا سب سے پہلے میں آپ کو ون سرونگ کا بتاتی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ایسے پریٹ لے لیے نہیں اس میں یہ مکچر ڈالنا ہے کریمی کا اور پھر ایک ایک بسکر کو آپ نے اس طرح سے ڈیپ کرتے جانا ہے اور اس لیئر کے اوپر آپ نے ڈالتے جانا ہے اس طرح سے دو تین لیئر بنا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جتنی آپ کو صحیح لگے ٹھیک ہے اس طرح سے ریپیٹ کرتے جانا ہے آپ نے اور اینڈ پر آپ نے کوکو پاوڈر سے اسے ڈسٹ کر دینا ہے جی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب میں آپ کو ٹری سرونگ کا بتاتی ہوں ڈش سرونگ کے لیے اسی طرح سے آپ نے بسکر کو ڈپ کرنا ہے کافی والے پانی میں اور پھر آپ نے اسی طرح سے کریمی میکشر اوپر ڈالنا ہے اسی طرح سے لیئر کو روپیٹ کرنا ہے سیکنڈ ٹائم بھی صحیح ہے اور پھر آپ نے جو ہے اوپر سے ڈسٹ کر دینا ہے کوکو پاؤچر کسی سٹین کی مدد سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ڈسٹ کر دینا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ موسیقا